مجھ سے بیت ہم جتنی یہاں لوگ بیٹھی ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں جانتے کی نہیں جانتے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں میں بھی اپنے آپ کو جانتا ہوں آپ میری تعریف کر رہے ہیں ابھی مولانا تعریف کر رہے تھے پیس آف آئے ہوئے کشمیر سے آئے ہوئے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں دیکھو انہیں پگڑی بانگی ہوئی ہے جبہ بھی پہنے ہوئے ہیں بڑے نیک ہیں آپ میری تعریف کر رہے ہیں چھے لوگ ہیں کتنی توجہ سے بات سن رہے ہیں تھندک کے اندر یاں بیٹھی ہوئے ہیں ہم ایک دوسری کی تعریفیں کر رہے ہیں یہ تعریفیں دراصل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام کی دعاوں کی صدقے ہیں سابقہ امدوں میں لوگ گناہ کرتے تھے وہ ہماری طرح بیٹھنی رہتے تھے ادھر گناہ کبیرہ ہوتا تھا ادھر بندر اور خیزیر بنا دیا جاتے تھے ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں وہ چھپ کے گناہ کرتے تھے ان کی پیشانی کے اوپر لکھوا دیا جاتا تھا اس بدبخت نے یہ گناہ کیا ہوا ہے اس کے گھر کے دروازے کے پاس لکھوا دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہوا ہے پھر توبہ کرنے سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے تھے قرآن مجید کے اندر موجود ہے ان کو حکم ہوتا تھا چھوڑیاں اٹھاؤ تلواریں اٹھاؤ اپنی گردوں کی اوپر وار کرو تب جا کر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے اور آج کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آخر اسلام کے صدقے رب تعالیٰ نے اتنا کرم فرما دیا ہے کہ تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے اب بھی یہ آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا کہ رب تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے صرف معاف نہیں فرما دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبیل فرما دیتا ہے کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا سچی توبہ کی رب تعالیٰ نے گناہ بھی معاف فرما دیئے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبیل فرما دییا تھانے والے آتے ہیں تھانے والے یا ایجنسیوں والے آ کر لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر جا کر وہاں تفتیش کرتے ہیں تفتیشی افسر تفتیش کرتا ہے جب ہر طرح سے تفتیش کر لیتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے یہ بندہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے چلے جاؤ بھائی اس کی جان میں جان آتی ہے خوش ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے اس مصیبوں سے میری جان چھوٹی پھر کہتا ہے جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا معاف کر دیا جناب یہ جو آپ نے میرے بارے میں ریکارڈ بنایا ہوئے ہیں ریجسٹر کے اندر اس کو مٹا دیں اس کو ختم کر دیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے بارے میں تھانے والوں کے پاس کوئی رپورٹی ہو میں ایک شریف بندہ ہوں آپ اس کو مٹا دیں تو تھانے والے کیا کہتے ہیں بھائی چلا جا یہاں سے ہم یہ ریکارڈ نہیں مٹایا کرتے یہ ریکارڈ ہمارے پاس رہے گا تمہارے دوباری دودھ پڑھ گئی جنہ تمہاری پھر تم کو بلا لیں گے رب تعالیٰ اتنا کریم پروردگار ہے جب بندہ سچی دل کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں رب تعالیٰ گناہ بھی ماں فرما دیتے ہیں بلکہ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں تو آج اس مفل میں ہم نے اپنے پروردگار کو یہاں سے منع کے اٹھنا ہے رب تعالیٰ کو رازی کر کے یہاں سے اٹھنا ہے اور رب تعالیٰ کو رازی کرنا سب سے زیادہ آسان دنیا میں سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں سکے بھائی چھوڑ دیتے ہیں باپ نام لینہ پسند نہیں کرتا لیکن ایک ہستی ہوتی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے ماں ساتھ دیتی رہتی ہے لیکن یہ لڑکا اتنا بڑا بدبخت بن گیا کہ اس نے ماں جیسی ہستی کو بھی نراز کر دیا اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے سب لوگوں نراز کر دیا ماں ایک ساتھ دیتی تھی میں اس کو بھی نراز کر بیٹھا مجھے چاہیے کہ میں اپنی امی سے مافی بانگ لوں یہ سوچ کر ماں کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے کہتا ہے ہمی مجھے ماں فرما دیں ہمی ماں فرما دیں ماں کہتی لڑکے تو نے مجھے بہت پرشان کیا ہے میں تجھے ماف نہیں کر سکتی اٹھ جاں میرے سامنے سے اٹھ جاں میرے سامنے سے کہتا ہے ہمی ماف کر دینا تجھے میں نے کہہ دیا نہیں ماف کر سکتی اٹھ جا میرے سامنے سے کہ بدعا کا لفظہ نکل جائے جب یہ سمجھتا ہے کہ ماں ماف کرنے کیوں نہیں آ رہی اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ماں اپنی اولاد کی آنسو نہیں دیکھ سکتی کہتی جا تجھے میں نے ماف کر دیا رب تعالیٰ اتنا کریم پروردگار ہے اتنا کریم پروردگار ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں گناہ کر کر کے تم اپنا دل اتنا سخت کر بیٹھے ہو تمہیں میرے سامنے رونا میری آتا تم رونے جیسی شکلی بنا لو رونے جیسی شکلی بنا لو میں اس شکل کو قبول کر کے تمہارے سارے گناہ ماف کرتا اللہ اکبر تو ہمارا اللہ بہت کریم ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے ہم ذرا سا اللہ کے قرب ہاں سے کرنی کوشش کریں گے رب تعالیٰ سے زیادہ قریب ہمارے پاس آئے گا